بلوچستان کے معاشی حب گوادر میں شدید بارشوں اور سلاب کی ابتر صورتحال پر پاکستان آرمی مقامی انتظامیہ کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی ہے تفصیلات کے مطابق پسنی میں بارشوں سے نقصان کا تخمینہ لگانے اور ظلئی انتظامیہ کی مدد کے لیے پاکستان آرمی اور پی ڈی ایم اے کی امدادی ٹیموں کا ریسکیو آپریشن جاری ہے جبکہ ریسکیو آپریشن کے لیے آرمی ہیلیکاپٹرز کو استعمال کیا جا رہا ہے جس کا مقصد دور دراز علاقوں کے متاثرین میں جلد از جلد بنیادی ضروریات کو فراہم کرنا ہے پی ڈی اے میں کے ہمرا پاک فوج بھی شہریوں کی مدد کے لیے میدان میں اتری ہے پاک فوج کی جانب سے پسنی گوادر کے نشیبی علاقوں میں سلابی ریلے میں پھنسیں افراد کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے ٹینٹ کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں دوسری جانب بلوچستان کے علاقے زلہ کیچ میں سلابی بارشیں تباہی مچانے کے بعد تھم گئی ہیں لیکن معمولات زندگی بحال نہیں ہو سکیں توفانی بارشوں نے کیج کے متعید علاقوں کو شدید متاثر کیا متعید مکانات کو نقصان پہنچا جبکہ کئی علاقوں میں سلابی ریلہ سڑکوں کو بھی بہا لے گیا خیال رہے کہ بلوچستان میں توفانی بارشوں کے حوالے سے سیول ایوییشن ایتھورٹی کی جانب سے اہم اقدامات کرتے ہوئے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ 6 جنوری تک تمام فضائی ٹرافک کے لیے بند کر دیا تھا سیول ایوییشن ایتھورٹی انتظامے نے نوٹفیکیشن بھی جاری کیا ہے